لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر جورنٹ ایکشن کمیٹی برائے عوامی حقوق نسر گودہ میں ایک ہزار افراد کے حجوم کے ہاتھوں مسیحی شہری پر بلا جواز دشدد اس کے اہل کھانا کو بری طرح رازہ کرنے اور پروپٹی کو جلائے جانے کی واقعہ کی شدید مضمت کرتے ہوئے حکومت سے اس واقعہ میں ملوث افراد کے خلاف سکت ایکشن لینے اور ایسے واقعات کے مستقل صدباب کے لیے ضروری اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے لاہور پریس کلب میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی برائے عوامی حقوق کے احتجاج میں شامل ہونے کے لیے سینئر صحافی اور انسانی حقوق کے کارکن حسین نکی بھی گھر سے باہر نکل آئے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی احتجاجی پریس کانفرنس میں حسین نکی کے ساتھ مشیل چودری فاروق تارک پیٹر جیکب مشیل چودری عرفان مفتی حسین نکی کی شرکت نائلہ ناز تاہر مشیر اقبال خانس میں دیگر اہتداران شریک ہوئے انہوں نے متفقہ مطالبہ کیا کہ حکومت آلہ ترین سطح پر مسیحی فیملی کے ساتھ اس ظلم کا نوٹس لے کر متاثرہ افراد کے خلاف ایف آئی آر واپس لے اور املاق کے نقصان کی تلافی کرے مشیل چودری نے کہا ہے کہ بلاس فیملی کے ہر خود ساکتہ واقعہ کے پیچھے ذاتی دشمنیاں ہی نکلتی ہیں پراپٹی کے جھکڑے نکلتے ہیں یا کوئی اور ذاتی انات نکلتا ہے ایسا ہی سرگودہ میں بھی ہوا ہے سرگودہ میں ہزار سے زیادہ افراد نے بے رحمی سے سڑک پر مارا پیٹا وہ ہسپتال میں بہت تشویش ناک حالت میں ہیں اس کے صحتیاب ہونے کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا اس فیملی کی حالت نہ قابل بیان ہے انہوں نے کہا ہے کہ بہت ہو گیا ابھی ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا جوائنٹ ایکشن کمیٹی برائے عوام حقوق کی جانب سے اقلیتوں کو درپیش مسائل اور تحفظات کے حوالے سے پریس کانفرنس میں سرگودہ بھی مسیحی خاندان پر حجوم کے حملے کے واقعہ پر شدید مضمت کی گئی عرفان مفتی کا کہنا تھا کہ اقلیتوں کے خلاف پر منیاد اور جھوٹے دھوینے رسالت کے الزامات پر تشدد واقعات میں اضافہ کے رجحان پر آواز بلند کرنے اکٹھے ہوئے ہیں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ شہدیوں کا تعلق اسے بھی مصر مسلک یا فرقے سے ہو تحفظ راہم کیا جائے پنجاب حکومت مجاہد کلونی سرگودہ بھی مسیحی خاندان کے ساتھ انصاف کریں اور اقلیتوں کے حقوق یقینی بنایا جائیں